اسلام علیکم جی جے کے پوائنٹ سے جانگیر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اب سے کچھ دیر پہلے سینئر صحافی آیاز امیر کے صاحبزاد شاہ نواز کی جانب سے اپنی اہلیہ کو مبینہ طور پر قتل کیا گیا ہے چونکہ اس وقت تحقیقات جاری ہیں لیکن بہت سارے سوالات تو اٹھ رہے ہیں کہ ان کو کیوں قتل کیا گیا ہے کس بات پر قتل کیا گیا اور جس وقت تو ان کو قتل کیا جا رہا تھا کیا کوئی ملازم گھر کے اندر موجود تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جب ان کو قتل کیا گیا تو پولیس کو کس کی جانب سے انفارم کیا گیا یہ تمام تر جو ابتدائی معلومات ہیں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہے ہیں آیاز امیر صاحب کے صاحبزاد شاہ نواز جن کی جانب سے اپنی اہلیہ سارا نام اہلیہ ہے جن کو قتل کیا گیا ہے مبینہ طور پر اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ تین ماہ پہلے ان کی شادی ہوئی تھی سوشل میڈیا پر ان کا اپس میں رابطہ ہوا تھا اور یہ دبائی میں ملازمت کرتی تھی سارا نامی یہ مقتولہ اور اس کے ساتھ ساتھ بتایا یہ جا رہا ہے کہ دس دن پہلے وہ واپس پاکستان لوٹی تھی اور رات کو انہوں نے اپنے لیے ایک گاڑی بھی خریدی تھی اور صبح یہ خبر آئی کہ ان کی اپس میں کوئی تلخ کلامی ہوئی ہے جس کے بعد وہ تلخ کلامی بڑھتے بڑھتے لڑائی کی شکل اختیار کر گئی اور مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ شہنواز کی جانب سے اپنی اہلیہ کو جو جم کے لیے ڈمپر استعمال ہوتے ہیں اسے ان کے سر پر مارا گیا جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہاں پر کوئی اینی شہد موجود تھا کیا وہاں پر کوئی ملازم موجود تھا ابھی تک کی جو ابتدائی معلومات سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق ان کے گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا یہ ابتدائی معلومات کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دے چلیں کہ یہ آیاز امیر کے صاحبزادے کی دوسری اہلیہ ہے سینتی سالہ جن کا نام سارا بتایا جا رہا ہے اور اس وقت بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ پولیس کی جانب سے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں لاز کو پوست بارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ساتھ ساتھ اس وقت سوشل میڈیا پر ایک ملین ڈالر کوسٹن گی ریز کیا جا رہا ہے کہ جب یہ وقوا ہوا تو اس کے بعد پولیس کو کس کی جانب سے انفارم کیا گیا اس حوالے سے جو اب تک کی معلومات سامنے آ رہی ہیں جو سورسز بتا رہے ہیں ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو سینر صحافی آیاز امیر صاحب کی سابقہ اہلیہ ہے وہ بھی اس وقت وہاں فارم ہاؤس کے اندر موجود تھی اور جب یہ واقعہ پیش آیا تو انہی کی جانب سے پولیس کو رپورٹ کیا گیا پولیس کو بتایا گیا اور اس کے بعد پولیس وہاں پر آئی اور جو شاہنواز ہیں یا ان کو وہ اسی وقت وہاں پر گھر کے اندر موجود تھے اور وہاں سے ان کو اریسٹ کیا گیا گریفتار کیا گیا اس وقت بتایا یہ جا رہا ہے کہ ملزم سے تفتیش جاری ہے اور جون جون وقت گزرتا جائے گیا تو تو چیزیں مزید کلیر ہوتی چلی جائیں گی علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سوشل میڈیا پر بھی اس وقت ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے اور اس حوالے سے مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں لیکن بہتر یہی ہوگا کہ جب تک مکمل طور پر تفتیش سامنے نہیں آ جاتی تو کسی قسم کی خبر یا کسی قسم کی ایسی چیز جو کہ اگر آپ شیئر کرتے ہیں اور غلط ثابت ہوتی ہے تو اس سے تفتیش کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں